نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمان مدبردیش کے پینشنرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے پینشنرز کا پانچ فیزدی لیے برہانے کا آدھے شاری ہوا ہے راج سرکار نے آدھے جاری کیا ہے پینشنرز کا پانچ فیزدی لیے برہانے کا ایک جلائی سے بڑے ہوئے ڈیئے کا لاب ملے گا پینشنرز کو چھٹوہ ویتنمان پانے والے پینشنرز کو گیارہ فیزدی کا لاب ہوگا ساتھوہ ویتنمان پانے والوں کو پانچ فیزدی کا لاب ہوگا تو چناہوں سے ٹھیک پہلے سرکار کا بڑا فیصلہ ایم پی کے پینشنرز کے لیے بہت اچھی خبر پینشنرز کا پانچ فیزدی لیے برہانے کا راج سرکار نے آدھے جاری کر دیا ہے ایک جلائی سے بڑے ہوئے ڈیئے کا لاب ملے گا چھٹوہ ویتنمان پانے والے پینشنرز کو گیارہ فیزدی کا لاب ملے گا ایک جلائی سے تو مدھ پردیش کے پینشنرز کے لیے بہت اچھی خبر پینشنرز کا پانچ فیزدی لیے برہانے کا آدھے جاری کر دیا ہے ایک جلائی سے بڑے ہوئے ڈیئے کا لاب ملے گا پینشنرز کو چھٹوہ ویتنمان پانے والے پینشنرز کو گیارہ فیزدی کا لاب ہوگا اور ساتوہ ویتنمان پانے والے کو پانچ فیزدی کا لاب ملے گا تو مدھ پردیش میں اس سال ویتھان سوا چناؤں ہونے ہیں اور ویتھان سوا چناؤں سے پہلے جو سرکار ہے بی جی پی کے راجے سرکار ہے وہ لگاتار بڑے فیصلے لے ہی ہے ایک اور بڑا فیصلہ پینشنرز کو لے گا ایک اور بڑی خبر راجے سبھا سے دلی سیوہ بل پاس ہو گیا ہے دلی سیوہ بل کے پکش میں پڑے ہیں 131 وٹ بڑی خبر آپ کو بثا رہے ہیں دلی سیر راجے سبھا سے دلی سیوہ بل پاس ہو گیا دلی سیوہ بل کے پکش میں 131 وٹ پڑے ہیں گرونتریا متشاہ نے راجے سبھا میں دلی سیوہ بل پیش کیا تھا اور اس پر ووٹنگ ہوئی ووٹنگ کے تہت دلی سیوہ بل پاس ہو گیا ہے 131 ووٹ پڑے ہیں اس پر تو دلی سیوہ بل پر چرچہ کے بعد ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد 131 ووٹ سے دلی سیوہ بل راجے سبھا میں بھی پاس ہو گیا ہے بل کے ورود میں 102 ووٹ ہی پر سکے اس طرح کچھ دن پہلے ہی بنے وپکشی دلوں کے گٹ بندھن آئین ڈی آئی اے کی ایک جھٹتا فیل ثابت ہو گئی ہے یہ تو صاف ظاہر ہے اس ودحک کو نرست کرنا وپکشی ایکتا کی جیت کی پہلی چروعات ہو سکتی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں راجے سبھا میں ووٹنگ کرانے کے لیے پہلے مشین سے ووٹنگ کا پرافدھان سمجھایا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد اوپس سبھا پتی نے گوشنا کی کہ مشین میں کچھ خرابی ہے اس لیے ووٹنگ پر چرچے کے ذریعے کرائی جائے بتا دیں کہ اس سے پہلے گروہار کو لوگ سبھا میں وپکشی دلوں نے دلوں کے بائیکارٹ کے بیچ دھنیمت سے یہ بل پارت ہو گیا تھا اور آج راجے سبھا میں بھی ووٹنگ کے ذریعے بل پاس ہو گیا ہے اب ان دور سے بڑی خبر تین مسجدوں میں جولن شیل پدار فیکنی وارے گرفتار ہوئے پانچ شوک اور ایک یوپسی گرفتار کیے گئے ہیں پکڑے گئے ایک مکھے آروپی کا افرادک ریکارڈ ہے سبھی آروپی ایک دوسرے کے پریشت بتایا جا رہے ہیں ملہار گنج تھانا شیطر کا یہ پورا معاملہ خبر اندور سے تین مسجدوں میں جولن شیل پدار تفیکنے والے گرفتار ہوئے پانچ شوک ایک یوپسی گرفتار کیا اور اب آج جس سنگر دھاراؤں میں پنجیبت ہوا تھا اس کے بعد سے لگاتار پورے اندور پولیس کی ٹیم اس میں پریاس رتن کی کہ اس میں جل سے جل جو بھی لوگ اس میں انگولڈ ہیں ان کی گرفتاری سنشت کی جائے اس میں سبھی ٹیمز کی پریاس سے جو سپلتا ملی ہے گریابن سے بڑی خبر ملائی سے بڑی خبر بلائی ستیل پلانٹ میں بڑا حادثہ ٹلا ہے لوہے کی پائپش رکھنے سے حادثہ بچ ہو گیا حادثہ ہونے سے بچ گیا حادثہ میں ایک ٹھے کا آشرا مکھائل ہوا ہے پلانٹ کے پلیٹ مل کی گھٹنا ہے اور منٹرنس کے دوران یہ حادثہ ہوا کام کر رہے انیمزدور بال بال بچے ہیں رائی پورز بڑی خبر بھوپیش بھگیل کیبنیٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے شریکشنک سنستاؤں میں آرکشن پر بڑا فیصلہ ہے سی ایسٹ اور او بی سی کے لیے اٹھاون فیصدی آرکشن لگو ہوگا سی ایسٹ اور او بی سی کے لیے اٹھاون فیصدی سیٹھیں آرکشت رہیں گی سی کو باتیس سی کو بارہ او بی سی ورکو چودھا فیصدی آرکشن ملے گا سی ایم بھوپیش بھگیل نے ایک بار پھر سے بردھانوانتری موڈی کو پتر لکھ دیا اور چھتیس گر میں ٹرینوں کو عرد کرنے اور دیری سے چلنے پر یاتریوں کو ہو رہی پریشانی کے بعد اس لائٹر میں لکھ گئی ہے سی ایم بھگیل نے بی ام موڈی کو لکھے پتر میں کہا کہ ٹرینوں کے کینسل ہونے یا دیری سے چلنے کی وجہ سے پردیش کے تین لاکھ یاتریوں کو پریشانی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے پردیش کی ارث وستہ بھی دھیرے دھیرے پرحاکت ہو رہی ہے رائزانی رائپور میں نیو زیتین کا خاص کارکرم رائزنگ چھتیس گر کا آئیوجن ہوا جس میں چھتیس گر کا پارم پر ایک راؤت ناچہ بھی آئیوجت کیا گیا جس میں رائزنگ چھتیس گر کے منچ پر پہنچے پردیش کے کئی نیتا خود کو روک نہیں بائے ناچنے سے رائزنگ چھتیس گر کے کارکرم میں پہنچے چھتیس گر آدیوجہ کا وکاس نکم کی ادھاکش نندکمار سائے راؤت ناچہ کی ٹیم کے سان جمکتر کے کارکرم میں پہنچے نندکمار سائے کا راؤت ناچہ کے کلکاروں نے سواغت کیا راؤت ناچہ کے کلکاروں نے سائے سے ان کے ساتھ ناچے کنروت کیا جس کے بعد نندکمار سائے راؤت ناچہ کے کلکاروں کے سان جمکتر کے وہی پورو نیتا پرتفاکش حمدال کوشک بھی راؤت ناچہ کی ٹیم پسان جمکت رکھتے ہوئے نظر آئے پور و منتری برج مہنہ تنوال بھی راؤت ناچہ ٹیم پسان جمکت رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں رائپور میں آئے جو تکارکم رائزنگ چھتیس گر میں شامل ہوئے چھتیس گر عودگک وکاس نگم کے اتھرکشنند کمار سائے نے کہا پردیش میں شراب بندی کے لیے جاگ رکھتا فیدانے کی ضرورت ہے ساتھ انہوں نے ویدھان سبت چناؤں درنے کے سوال پر کہا کہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی تو وہ چناؤں دریں گے لیکن اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی اس کے علاوہ نند کمار سائے سے بی جے پی میں واپس لوٹنی کی سنبھاونہوں سے انکار کر دیا خاص طور پر آدھی واسیوں کو لے کر کہاں شراب بندی یہاں پر بھی ہونی چاہیے کیونکہ کئی بار یہ بات سامنے آتی کہ آدھی واسیوں کی تو سنسکرطی ہے یہاں بند نہیں ہو سکتا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا شراب تو منہ روچی کا بھی سے ہے ان کے ساتھ میں ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے پیتے ہیں اس میں دو مت نہیں ہیں پینے کے لیے سبھی لوگ پی رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اسی کے کارن وہ سماج نشٹ پرائے ہو گیا ہے تو اب شراب بندی کی سلاح دیں گے ان لوگوں کو کئیسے اسے موقت رکھا جائے یہ ہماری روچی ہوگی اور تھوڑا وہ آگے بڑھیں پڑھیں لکھیں بچوں کو بھی پڑھائیں تھوڑا سماج اوپر آئے یہ ہماری روچی ہوگی آپ تگج آدھی واسی نیتے ہیں اور ایسا کہا جا رہا تھا کہ کانگریس مانتی ہے کہ آپ کے کانگریس میں آنے سے بڑا فائدہ ہوگا آدھی واسی بورڈ بینک کچھ ترپائے گا پر دوسری طرف دوسری پارٹی کے لوگ مانتے ہیں ابھی جے بھی مانتے ہیں کہ ابھی بھی واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ویچار دھانا تو آپ کی وحی ہے وہ لوگ سوچتے ہوں گے تو وہ ان کا سوچ ہے لیکن یہ بھی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کہا گیا ہے ایک بار جو نرنے ہوتا ہے وہ بار بار بدلی نہیں ہوتا ایسا سوچا جانا چاہیے آدمی تھوڑا سا اگر کسی کارن سے بھی کہیں پریورتی اتھا بھیچار ہو گیا دل ہو گیا تو بار بار بدلہ نہیں جاتا کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں سنگھ گمن سجن بچن و قدلی پھلے ایک بار تیریہ تیل ہمیر ہٹ چڑھے نہ دو جی بار چناؤ بہت جلد ہے سر پر یہ چناؤی محول گرم ہے نند کمار سائے کیا آگے دیکھ رہے ہیں آپ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں کچھ کمیٹمنٹ کچھ باتچیت ایسا ہے چناؤ لڑنے کا کام تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن نگنے جو ہے پارٹی کرے گی لڑانا ہے نہیں لڑانا ہے کئی باتیں رہتی ہیں اور نئے روپ میں جب آتے ہیں تو اور زیادہ منہ ان لوگوں پر ہی نربھر کرنا پڑتا ہے سبھی دلوں میں یہی بھی دہان پارٹی تیہ کرے گی کہاں کس سے لڑنا کس کو لڑنا ہے رائپور میں رائزنگ چھتیز گھر کے منچ پر پورو نیتھا پرتیپکش درمدال کاشک کی پہنچے پورو نیتھا پرتیپکش نے کانگریس پر جمکت نشانہ ساتھ درمدال کاشک نے کہا کہ چھتیز گھر میں پر ہشتہ چاچرم پر ہے گریبوں تک ان کی حق کا چاول نہیں پہنچ رہا چھتیز گھر کی سکا پردیش میں سلک تک رپیر نہیں کروا پا رہی چھتیز گھر میں کول میں پچیس روپے ٹن عوید وصولی جس بات کو ویدان سبا میں ہم اٹھا رہے تھے آئی ٹی اور یڈی نے اس کو ثابت کر دیا پروپ ہو آؤ ماملہ اس کے بعد میں سراب گھوٹا لیں اس بات کو لگاتار ویدان سبا میں ہم لوگ رکھیں کہ دو پیٹی رکھا جاتا ہے سراب دکان میں ایک راجہ سو ہے سرکار کی ہے ایک راجہ سو دوسرے کی ہے نیجی کھاتے میں جا رہا ہے آخر یہ جو راجہ سو ہے اس کے حساب کتاب کیا ہوگی تو یہ دو ہزار کڑور کا سراب گھوٹا لیں تو آپ کے سامنے جو دکھائی دیا رہا ہے لیکن یہ کون سا ہے کہ جو سرکار کے راجہ سو آ رہی ہے ایکچول میں بیس ہزار کڑور روپے کے راجہ سو میں اس کو بائیس ہزار کڑور کی بات کرتا ہوں کیونکہ جو ریٹ بڑھا ہوا ہے اور ریٹ بڑھنے کے بعد میں وہ جو راجہ سو ہے آپ کا دو ہزار بیس اکیس کے بعد میں دیکھیں گے دو ہزار اکیس بائیس دو ہزار بائیس تیس راجہ سو میں رائزنگ چھتیس گھڑ کے منچ پر پورو منپری براجموان اکروال نے کانگریس پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ راحل گاندھی جتنا بھولیں گے اتنا ہی بی جی بی کو فائدہ ہوگا اب دیکھیں کہ راحل گاندھی بہال ہو گئی اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو سواگت ہو رہا ہے کون سا کمال ہو گیا وہ بہار تھے سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہم تو چاہتے ہیں کہ راحل گاندھی جی اور زیادہ بولیں جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ بی جی پی کو فائدہ ہوگا وہ بولنے کے قرآن ہی تو جیل میں گئے انہوں نے کہا کہ اب ہوا بدل گئی ہے اور اب جو ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد آپ گھبرا سے گئے ہوا بدلی نہیں ہے ہوا نکل گئی ہے کاملیس کی تو جو یہ چناو ہوں گے اس میں آپ آ رہے ہیں یا کہاں آپ کہاں ہیں ہم آ رہے ہیں اور بھاری بہومت سے آ رہے ہیں اور بھپیس بگیل جی اور کتنے لوگ جیل میں جائیں گے یہ بھی آپ کو دکھائیں اسی کے ساتھ یہ فضال اس بولٹر میں ترہی خبریں لگتا جاری ہیں نمسکار